ہیلے سٹوڈینٹس آئی ام منوت سونکر اور میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں سوشلوجی بائی جوز اگزام پریپ پر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائی جوز اگزام پریپ کا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے میں آج آپ لوگوں کو جو بہت امپورٹنٹ کونسپٹ پڑھانے والا ہوں اس کا نام ہے کونسنٹرک زون تھیوری کس نے دیا تھا یہ کونسنٹرک زون تھیوری کونسیٹی کی سٹڈی کر کے انہوں نے کونسنٹرک زون موڈل دیا تھا چا ہوتا ہے یہ سب کچھ سمجھیں گے آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں مگر سب سے پہلے آپ اس سیشن کو لائک کر دیجئے اور جلدی سے اپنے جو گروپ ہے آپ کا اس میں شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کیونکہ یہ فری ویڈیو ہے جلدی سے بڑا بڑا سے شیئر کر دیجئے کونسنٹرک زون تھیوری ایک پارٹ ہے یہ سوشلوجی کا جس میں ہم سیٹیلمنٹ جیوگرفی پڑھتے ہیں سیٹیلمنٹ جیوگرفی کے بہت سارے موڈلز ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ موڈل ہے کونسنٹرک زون تھیوری یعنی جو شہر ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں کس طرح سے بسے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھنکرز نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موڈل بتائے ہیں انہی میں سے ایک ارنیسٹ برجس ہیں جنہوں نے شکاگو سٹی کا موڈل ڈسکس کیا اور انہوں نے بولا کہ شکاگو سٹی جو ہے وہ کونسنٹرک زون موڈل میں ڈیولپ ہوئی ہے اور جتنے بھی دنیا میں بڑے شہر ہوتے ہیں وہ کونسنٹرک زون موڈل کو ہی فالو کر کے ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں انہوں نے فائیو زونز بتائے تھے سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کئی بار یہ سوال پوچھ چکا ہے یہ کتنے زون ہوتے ہیں تو فائیو زون ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائیو زون ایک ایک کر کے ہم سارے زون کو کلیئر کریں گے جو سب سے پہلا زون ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام ہوتا ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے اگر آپ دلی کا ایکزامپل لیں دلی بھی ہمارا ایک بہت بڑا شہر ہے تو دلی کا اگر ایکزامپل لیں تو سی پی جو ہے کناٹ پلیس جہاں پہ بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤزز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بزنسز وہاں پہ کیے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر ان کے بزنس ہاؤزز ہوتے ہیں بزنس ہاؤزز کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑے بڑے کمرشیل کمپلیکس آپ دیکھیں گے تو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آئیں گے بڑے بڑے فریمز نظر آئیں گے آپ کو موویبل ایڈورٹیزمنٹ کے کونسپس نظر آئیں گے سینشیشنل ہوتا ہے بہت ٹھیک وہ جو پارٹ ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے بلکل ایک دم سینٹر میں ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹریٹ کہتے ہیں سیکنڈ جو زون آتا ہے وہ ہوتا ہے زون آف ٹرانزیشن اس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے زون آف ٹرانزیشن میں جو سینٹرل بزنس ڈسٹریٹ میں بہت بڑے بڑے کمرشیل ہاؤزز ہوتے ہیں زون آف ٹرانزیشن میں اس کے کمپیریزن میں تھوڑے چھوٹے کمرشیل ہاؤزز ہوتے ہیں جیسے جیسے صدر بزار لے لیجیے جیسے چاندھنی چوک لے لیجیے یہ سب جو ہیں ایک مارکٹ ایریا ہے اور ان مارکٹ ایریا میں جو لوگ چھوٹے موٹے جو لیبر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا چھت پہ ہی وہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک تو یعنی یہ زون آف ٹرانزیشن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریسیڈینشیل بھی ہوتا ہے اور یہاں پر کمرشیل ہاؤزز بھی ہوتے ہیں کمرشیل سینٹرز بھی ہوتے ہیں اس لیے یہ زون آف ٹرانزیشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ کبھی سی پی چلے جائیں گے تو سی پی میں کوئی رہتا نہیں ہے وہ پورا کا پورا کمرشیل جو ہے بیلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر تھرڈ زون جو آتا ہے وہ ہوتا ہے ورکنگ کلاس ریسیڈینشیل اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں یا دہ زون آف ٹرانزیشن میں جو لوگ ورک کرتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں تھوڑے میڈل کلاس فیملی کے ہوتے ہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں وہ ورکنگ کلاس ریسیڈینشیل ہوتے ہیں مطلب دیکھئے تھوڑا بہت سائیڈ کہہ رہی ہے دیکھتے ہیں جو لوگ یہاں پر جوب کرتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے رہتے ہیں جوب کرتے ہیں تھک اور انہیں مطلب کی وہ اپنے گھر جلے جاتے ہیں جوب کرنے کے بعد تھک وہ لوگ جو ہیں وہ اس ریسیڈینشیل زون میں رہتے ہیں تاکہ آنا جانا جو رہتا ہے وہ آسان رہے ہیں تھک اس کو پرسپیکٹیب دھیان میں رکھ کر کے رہتے ہیں فورت زون جو ہوتا ہے ارنیسٹ برجس کہتے ہیں کہ وہاں پر میڈل کلاس ہومز ہوتے ہیں بہت سارے میڈل کلاس ہومز یس مدھیم برج یہ گھر ہوتے ہیں لیکن وہ مدھیم برج جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس بھی کافی سارا پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ لوگ اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں یہ ریسیڈینشیل ہو جیہاں ہوتا ہے پوری طرح سے مطلب ہنڈریٹ پرسنٹ ریسیڈینشیل کولونیز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سیکڑوں لوگ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں سوسائٹی ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے ہاں جاروں لوگ رہتے ہیں ہے نا اپنے اپنے فلیٹس میں رہتے ہیں تو وہ جو زون ہوتا ہے یہ فورت زون میں آتا ہے جسے میڈل کلاس ہومز کے نام سے ہم جانتے ہیں فیفت زون اور لاسٹ زون جو ہوتا ہے وہ کمیوٹر زون ہوتا ہے یہاں پہ سب سے بیسٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے فارم ہاؤزز نظر آئیں گے بڑی بڑی حویلیاں نظر آئیں گی مرسڈیز نظر آئیں گی بی ایم ڈبلو نظر آئیں گی کیٹی ایم بائٹ میں گھونتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے لمبی لمبی چوڑی چوڑی ساڑکیں ہوں گی بڑے بڑے بنگلے ہوں گے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے کے گیٹ لگے ہوں گے ٹھیک تو اس طرح کا ہوتا ہے کمیوٹر زون تو یہ پانچ زون میں ڈبلوپمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بڑے اربن ایریا کا یہ کہا تھا کس نے ارنیسٹ برجیس نے کان کی سٹڈی کی تھی جو نے شکاگو کی سٹڈی کی تھی اسی لیے اسے شکاگو موڈل بھی کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں آپ کو اس طرح کے موڈلز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سارے موڈلز ہیں جسے ہم سٹار پیٹرن بھی کہتے ہیں سٹار پیٹرن بھی ڈبلپ ہوتا ہے جو ہومر ہائی آٹ نے دیا تھا ملٹیپل نکلی آئی تھیوری ہیریس اینڈ اولمن نے دیتا اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں اگر آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اگر آپ مجھے بولیں گے کہ سر ہمیں وہ بھی سمجھا دیجئے تو میں جرور سے وہ ساری تھیوریز بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا مگر توشیبہ شکلہ میم جو ہے وہ آپ کی فیوریٹ میم ہے میں سب بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے وہ میگا ورکشاپ لینے والی ہیں وہ آپ کو سمجھانے والی ہیں کہ آپ اسسسٹینٹ پروفیسر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ ورکشاپ جرور سے دیکھنا چاہیے اگر آپ اسسسٹینٹ پروفیسر ریال میں جلدی سے بن جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کب ہونے والا ہے یہ ورکشاپ 14 اکٹوبر کو یہ ورکشاپ ہونے والا ہے شام کو 8 بجے جرور سے دیکھ لیجئے گا اسے ٹھیک ہے اور ریجسٹر کر لیجئے گا اسی ویڈیو کے نا جو بلو لائن ہوتی ہے نا کمنٹ باکس کے اوپر وہاں پہ کلک کر دو گے نا تین بندو بنی ہوتی ہے وہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کو ریجسٹر کرنے کا آپشن آ جائے گا ابھی اسی وقت ریجسٹر کر لے اس ویڈیو کو ٹھیک ہے اس ورکشاپ کو اور جرور سے اٹین کرنا اور اگر آپ ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں سوشیلوجی کا تو بائی جوز اگزام پرپ سوشیلوجی بائی منوس سرنام سے ہمارا ٹیلیگرام چل رہا ہے بہت سکسیسفل سٹوڈنٹس اس کا حصہ بن چکے ہیں آپ بھی جلدی سے بن جائیے ٹھیک ہے اور اگر آپ جانتے ہیں کہ فری کلاسز چلتی ہیں ان کا فری کلاسز کا لنک سب سے پہلے آپ کو اسی ٹیلیگرام چینل پر جو ہے وہ ملتا ہے اور اس لیے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہیں وہ لنک مل جاتے ہیں اور جو نہیں اس کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ لنک نہیں مل پاتے ہیں مس ہو جاتے ہیں ویڈیوز پھر اس کے بعد ایگزامینیشن میں سوشتے رہتے ہیں کہ ارے یار کاش جوائن کر لیا ہوتا ٹھیک ہے اور سسٹیمیٹیکلی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں نائن ٹو فور ون ٹریپل تھری ٹریپل سکس ہمارا نمبر ہے نائن سکس فائیو زیرو زیرو فائیو ٹو نائن زیرو فور بھی ہمارا نمبر ہے دونوں نمبر میں سے کسی بھی نمبر کو ملا لینا کال کر لینا انڈرول کرا لینا کلاس کو ٹھیک ہے ٹینکی ویری مچ سٹوڈنٹس آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو کانسنٹرک زون تھیوری ہے یہ جو ارنیسٹ برجس کا جو موڈل ہے جو انہوں نے شکاگو سٹی کو پڑھ کر کے یہ موڈل ازاد کیا تھا یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹینکی ویری مچ جلدی سے شیئر کیجئے اور لائک جرور سے کر دیجئے گا بھولیے گمت شیئر کرنا بائی بائی